کو ایشو بنایا گیا اور کہا گیا کہ بابری مسجد رام مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اسی طرح اب جو گیانواپی کی مسجد ہے اس مسجد کے سلسلے میں ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ مسجد بھی مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اور اس سلسلے میں بعض حضرات جو کم علم لوگ ہیں وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسجد پہلے ہی سے مسجد ہوتی تو اس مسجد کا نام عربی الفاظ کے ذریعے رکھا گیا ہوتا فارسی یا اردو الفاظ کے ذریعے رکھا گیا ہوتا لیکن گیانواپی گیان اور واپی یہ جو دو الفاظ ہیں یہ دونوں سنسکرت کے الفاظ ہیں اور سنسکرت ہندو بھائیوں کی مذہبی زبان مانے جاتی ہے تو اگر اس مسجد کا نام گیانواپی مسجد ہے تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد دراصل مندر تھی جس کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے اس لیے کہ اگر مسجد ہوتی تو عربی الفاظ کے ذریعے نام رکھتے ہیں کسی بھی مسجد کا نام سنسکرت الفاظ کے ذریعے تھوڑی رکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ شباہ ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا عزیز بھائیوں اور دوستوں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے گیانواپی مسجد جو یہ چرچہ پورے سوشل میڈیا پر اور پورے نیوز چینل پر جو بولا جا رہا ہے اس مسجد کا نام گیانواپی مسجد ہے ہی نہیں یہ بات آپ سمجھ لیں اس مسجد کا نام گیانواپی مسجد ہے ہی نہیں اس مسجد کا نام تو جامیہ مسجد ہے جو جامیہ مسجد کے گیانواپی ایریا میں ہے گیانواپی ایک ایریا کا نام ہے ایک محلے کا اور ایک علاقے کا نام ہے اس علاقے میں وہ مسجد ہے اس لیے اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے گیانواپی مسجد کہا جا رہا ہے اس مسجد کا اصل نام گیانو آپی مسجد نہیں ہے فور ایکزامپل اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہ دیکھو میں جہاں پر امامت کر رہا ہوں اس مسجد کا نام مسجد محمد یہ آہے لیکن وہ مسجد بس اسٹینڈ کے قریب میں ہے تو بہت سے احبابوں ہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ بس اسٹینڈ کی مسجد بس اسٹینڈ کی مسجد کیونکہ وہ بس اسٹینڈ کے قریب ہے اس کو بس اسٹینڈ کی طرف نسبت کرتے ہیں بس اسٹینڈ کی مسجد کہا جاتا ہے لیکن اس مسجد کا نام بس اسٹینڈ کے مسجد نہیں ہے تو یہی قصہ اور یہی سلسلہ گیانو آپی مسجد کے سلسلے میں ہوا کہ جو گیانو آپی مسجد کہہ رہے ہیں دراصل وہ اس علاقے کا نام ہے اس ایریا کا نام گیانو آپی ہے جس کی طرف منصوب کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے گیانو آپی مسجد کہا جا رہا ہے تو یہ پہلی چیز تھی جس کو بیان کرنا ضروری سمجھا تھا میں اور دوسری چیز جو بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بیتایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مندر کو توڑ کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی یہ سلسلہ بڑے زور کے شور کے ساتھ چل رہا ہے اور ہر کوئی اپنی زبان پر اس کا ذکر کر رہا ہے اور آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب تاریخ کے اوراق ہم پلٹاتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اورنگزیب تو بات کے زمانے کے ہیں اورنگزیب کے باپ دیکھئے آپ سمجھیں اورنگزیب ہے اورنگزیب کے اببہ کا نام شاہ جہاں ہے اور شاہ جہاں کے اببہ کا نام جہانگیر ہے اور جہانگیر کے اببہ کا نام جلال الدین اکبر ہے اورنگزیب کے اببہ کا نام شاہ جہاں اور جہانگیر کے اببہ کا نام جلال الدین اکبر اکبر بادشاہ جس کو ہم کہتے ہیں تو اب اکبر بادشاہ جو ہے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دادا کے اببہ کہلاتے ہیں ایسا ہی ہے نا اس لئے کہ ان کے اببہ تو شاہ جہاں ہوئے شاہ جہاں کے اببہ جہانگیر ہوئے تو جہانگیر اورنگزیب کے دادا ہوئے اور اورنگزیب کے دادا جو ہے وہ اکبر ہے جلال الدین اکبر جسے ہم کہتے ہیں اکبر بادشاہ اورنگزیب کے دادا کا اببہ ایڑی پڑ دادا جس کو ہم کہتے ہیں پڑھ دادا ہے اکبر بادشاہ اورنگزیب رحم اللہ کا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس مسجد کی تاریخ ہمیں ملتی ہے بلکہ بعض تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے پہلے سے ہی یہ مسجد موجود تھی اکبر بادشاہ کے زمانے میں نہیں تعمیر ہوئی بلکہ ان کے زمانے سے پہلے ہی سے یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ مسجد موجود تھی اکبر بادشاہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنارس کے اندر ایک ولی کامل تھے جن کا نام حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ یہ اکبر بادشاہ کے دور کے ولی ہیں اور ان کا مدفن بھی ابھی بنارس کے قریبی علاقے ہی میں ایک علاقے میں ان کا مدفن موجود ہے تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں چونکہ اکبر بادشاہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا تھا دین الہی کے نام سے اس نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا تھا دین اسلام سے وہ منحرف ہو رہا تھا تو بہت سے علمان ہیں اور اس وقت کے اولیاء اکبر بادشاہ کو ناپسند کیا کرتے تھے ایک تاریخی ایک لمبا واقعہ ہے اور اس کی لمبی تفصیل کتابوں میں موجود ہے تو حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ جو اکبر بادشاہ کے زمانے کے بزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گیان نواپی مسجد میں تشریف لاتے تھے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور ایک بار کہہ رہا ہوں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں تاریخ پھٹ ہو جائے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں جن کا نام حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گیان نواپی مسجد میں ہر جمعہ تشریف لاتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گیان نواپی مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ خطبہ جمعہ میں یعنی جمعہ کے خطبے میں اکبر بادشاہ کا نام لے لیے جس کی بنا پر حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ کو الجن میں حسوس ہوئی اور انہیں غصہ آیا کہ ایک کافر کا نام لیا جا رہا ہے جمعہ کے خطبے میں تو حضرت مخدوم شاہ طیب رحمہ اللہ نے امام صاحب کو اس کام سے روکنا چاہا تو جو اور دیگر جو افراد وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمہ اللہ کو ایک کہہ کر کہ اگر آپ روکیں گے اور اس کی اطلاع اگر اکبر بادشاہ کو ہو جائے گی تو پھر ایک بڑا ظلم اور ڈھائے گا اس لیے مسلحت کا تقاضی یہی ہے کہ اس جمعہ آپ خاموش رہیں اور آئندہ جمعہ سے آپ اپنے قریبی علاقے میں کہیں جمعہ ادا کر لیں اسی میں آفیت ہے تو یہ واقعہ اکبر بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے اب جو حضرت کہتے ہیں کہ اورنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے اکبر بادشاہ تو اورنگزیب آلمگیر کے پردادا کہلاتے ہیں تو اپنے پردادا کے زمانے میں جو مسجد موجود تھی اور اس مسجد کے سلسلے میں تاریخی واقعات موجود ہیں اس مسجد کے سلسلے میں یہ کہنا کہ اورنگزیب رحمہ اللہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے اور تاریخ کے یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی زلت کا ایک تماشا ہے ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ اکبر بادشاہ کے زمانے کا کے بعد کا زمانہ کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے بعد جہانگیر تھے جہانگیر کے زمانے میں بھی یہ مسجد موجود رہی پھر جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہاں ان کے زمانے میں بھی یہ مسجد موجود رہی اور شاہ جہاں نے جو شاہ جہاں کے اورنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ کے والد صحابہ ہیں شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں گیا نواپی مسجد کے قریب میں ایک مدرسہ ایوان شریعت کے نام سے قائم کیا تھا اس کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے تو جو مدرسہ ایوان شریعت کے نام سے گیا نواپی مسجد کے قریب میں قائم کیا جا رہا ہے تو پھر جب مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے تو وہ مسجد بھی موجود تھی اورنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ کے پہلے سے یعنی آنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ کے باپ شاہ جہاں کے زمانے میں بھی وہ مسجد موجود تھی شاہ جہاں کے بعد آنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت چلتا ہے اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندر توڑ کر مسجد بنایا گیا یہ ویسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جیسا یہ لوگ سوچ رہے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مسجد کے اکبر بادشاہ کے زمانے سے پہلے سے چلی آ رہی تھی اور کئی سو سال اس مسجد پر گزر چکے تھے اور زمانے کے گزرنے کی وجہ سے وہ مسجد بوسیدہ ہو گئی تھی خستہال ہو گئی تھی اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی اور انگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں اس مسجد کی بنیاد پر نئے طور پر کنسٹرکشن کا کام کیا ہے یعنی جو دیواریں ٹوٹ پھٹ چکی تھی ان کو ختم کر کے اسی مسجد کی بنیاد پر اثرے نو ایک نئے کنسٹرکشن کا اور نئے تعمیر کا حضرت آورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کام ہوا ہے تو بس یہ ہے کہ آورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مسجد بنانے کا کام کیا ہے اتنی بات صحیح ہے لیکن مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر پہلے سے مسجد تھی مسجد کو توڑ کر پھر سے نئے سرے سے مسجد ہی کی تعمیر کا کام آورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے تاکہ اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کر مسجد خراب نہ ہو جائے مسجد خندر نہ بن جائے مسجد کی آبادی کا کام آورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے نہ کہ مندر کو توڑنے کا کام یہ بات سمجھنے کی ہے اور سبھی لوگوں کو اس بات سے آگا ہونا ضروری ہے اب زمانہ گزرتا گیا زمانہ گزرتا گیا اب دیکھیں جو فتنہ اٹھا ہے مندر مسجد کو لے کر اور ملکیت کو لے کر یہ تو دیش کی آزادی سے پہلے بھی یہ کیس لڑا جا چکا ہے گیا نوہ پی مسجد کا جو کیس ہے یہ دیش کے آزادی سے پہلے 1936 عصوی میں جامیہ مسجد کے ایک متولی تھے جن کا نام دین محمد صاحب جن کا نام تھا دین محمد صاحب انہوں نے 1936 عصوی میں بنارس کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا یعنی مسجد کی ملکیت کو لے کر بنارس کی عدالت میں بنارس کے کوٹ میں 1936 میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا اور مقدمہ انہوں نے لڑا تھا دین محمد صاحب نے اور اس مقدمے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اس لیے کہ 1936 میں مقدمہ دائر ہوا اور 1937 میں یعنی دیش کے آزادی سے ٹھیک دس سال پہلے بنارس کی کوٹ کی جانب سے ججمنٹ آتا ہے کہ جو بھی گیانوہ پی مسجد ہے اور اس کا جو بھی علاقہ ہے وہ پورا پورا علاقہ سنی وقف بورڈ کی ملکیت ہے سنی وقف بورڈ کی ملکیت کا وہ حصہ ہے اس پر مسلمانوں کا پورا پورا حق ہے یہ 1937 کا ججمنٹ ہے جو بنارس کی عدالت اور بنارس کی کوٹ نے دیا تھا تو اب 1937 کے ججمنٹ کے مطابق اس مسجد پر پورا کا پورا مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں کی کمزوری ہے یا کس سے گلا کریں سمجھ نہیں آتا کہ پھر یہ آہستہ آہستہ ججمنٹ کے باوجود بھی مسلمانوں کا قبضہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قبضے سے یہ مسجد نکلتی گئی یہاں اس کے کچھ حصے دونوں فریقین کے فریقین کے درمیان میں مشترک ہو گئے پھر اس پر قفل بندی ہوئی پھر چاویاں اس کی تقسیم ہوئی یہ ایک لمبا تفصیلی کارگزاری ہے تو 1937 کے ججمنٹ کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ مسجد مسلمانوں کے حق میں آ جاتی تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں سے تعلق کو مضبوط کر لیں اس لئے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جس بندے کو تم مسجد بار بار آتا جاتا دیکھو نا تو پھر اس بندے کے دیندار ہونے کی گواہی دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار ہونے کی گواہی مسجد سے تعلق رکھنے والے کے حق میں عطا فرمائی ہے اور اسی طرح میں ہمارے تمام مساجد کے ذمہ داروں کی خدمت میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مساجد کے جائزہ لیں کہ اپنے اپنے مساجد کے جو پیپرس ہیں جو کاغذی کاروائی ہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے وہ کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے اس کا جائزہ لیں اگر کمپلیٹ ہے تو پھر اس کے کاغذات کو محفوظ و معمون طریقے سے رکھیں اگر انکمپلیٹ ہے تو ذمہ دار اس پر غورخوز کریں اس پر فکر کریں اور جلد از جلد اپنے کاغذات کی تصحیح کر لیں اپنے کاغذات مسجد کے کاغذات کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ کسی فتنہ انگیز کو پھر سے کسی مسجد کے وارے میں فتنہ کھڑا کرنے کا موقع نہ ملے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اور خاص طور پر مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانخواہوں کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ